اندرونے سندھ کی صورتحال انتہائی تخلیف تھے کہیں راشن چوری اور کہیں حکومتی رٹ نہیں وزیر اعلی سندھ ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر صرف بیانات دے رہے ہیں بیانات سے کچھ نہیں ہوگا وزراء کو چاہیے سڑکوں پر نظر آئیں وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے سائن سرکار پر لفظی وار کہا 35 سال ووٹ لینے والے کہیں نظر نہیں آ رہے سندھ حکومت ناہلی کے باعث مسائل کو بڑھا رہی ہے جو ستر لوگ نہیں سمحال سکتی وہ سات لاکھ کیسے سمحالے گی راشن کے لیے سندھ کا اڑھائی عرب روپے کا بجٹ کہاں گیا جیک باباد لڑکان اور حیدرباد میں بھی جا کے حال تو دیکھیں کہ وابا کو بچانے کے لیے کام کیا جا رہے ہیں وابا کو بڑھانے کے لیے کام کیا جا رہے ہیں یہ سب ایکسپائرڈ لوگ ہیں سیاست کے اندر ان کے پاس کوئی کمپنٹنسی نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے یہ سات لاکھ آدمیوں کو بند کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ سے ستر آدمی بھی روڈ پاکے تھا آپ سمحالے گی کپیسٹی نہیں ہیں آپ کے اندر ڈھائی عرب روپے آپ کو پرائیوٹ لوگوں نے فنڈ دی ہے سندھ گورنمنٹ کو وہ فنڈ کہاں گیا ہے جو سندھ گورنمنٹ نے فنڈ نکالا تھا غریب کو راشن دینے کے لیے وہ کدھر ہے کدھر ہیں آپ کے سارے سندھ گورنمنٹ کے پیپلز پارٹی کے جو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے کہ جینا مرنا ہمارا عوام کے ساتھ مر رہی ہے بھی عوام کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کوئی حلقے میں نظر نہیں آرہا کوئی شلق میں نظر نہیں آرہا صرف ایک کرنیزیں کمروں میں اور بیپر دینا بہت آسان ہے